اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْدَانَ نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ پچھلے آیت میں بات چل لیتھی کہ اللہ تعالیٰ کفار مشرقین کے تعلق سے باتیں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر دور میں اور سمجھے کہ ہر قوم کے درمیان کسی کو نبی بنا کر بھیجا تھا یعنی ان لوگوں کے درمیان درانے والے آیا تھا اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے بات نہیں مانی تھی تو جس کی وجہ سے ہم نے ان سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا اب آگے جو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے حلقہ سا مختصر میں بیان کر رہا ہے ان کا واقعہ کہ وَلَقَدْ نَعْدَانَا کہ یاد رکھو کہ جب نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا تھا تو فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ تو ہم نے ان کے پکار کا جواب بہت اچھے طریقے سے دیا تھا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے نو سہ پچاس سال جو ہے دعوت و تبلیغ والا کام کیا تھا یعنی لوگوں کو دعوت دیا تھا کہ بھائے ایک اللہ کی بات مان لو اور ایک اللہ کی عبادت کرو اسی میں جو ہے کامیابی ہے لیکن لوگ جو ہے ان کا بہت مزاق بناتے تھے کئی لوگ جو ہے ان کے آتے ہی کان کو جھاپ لیتے تھے آنکھوں کو جھاپ لیتے تھے یعنی کہ کان کو بند کر لیتے تھے اور آنکھ کو کیا کرتے تھے جھاپ لیتے تھے کہ ہم نہ تم کو دیکھیں گے آتنا تمہاری بات ہم سنیں گے لیکن نوح علیہ السلام جو ہے اپنا کام کرتے رہے لوگوں کو دعوت دیتے رہے نو سہ پچاس سال نو سہ پچاس سال میں جو ہے مشکل سے نبیہ یا اسی لوگ جو ہے ایمان میں داخل ہوئے تھے آج کل تو ہم ہم لوگوں کے اتنے عمر بھی نہیں ہوتی ہے لیکن نوح علیہ السلام نو سہ پچاس سال جو ہے انہوں نے جو ہے دعوت و تبلیغ والا کام کیا اور نو سہ پچاس سال میں صرف نبیہ لوگ ایمان میں داخل ہوئے اب آخیر میں اللہ تعالیہ جو ہے نوح علیہ السلام جو ہے اب کہا کہ یا اللہ اب ہم جو ہے بہت بے بس ہو گئے ہیں لوگ جو ہے ہماری بات مان نہیں رہے اب آپ ہی ان لوگوں پر کچھ کیجئے تو جب انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ان لوگوں کو آپ دیکھ لیجی ان لوگوں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیجیے یہ لوگ بات نہیں مان رہے میری تو اس وقت جو ہے نوح علیہ السلام جب دعا کیے تھے تو اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہے کشتی تیار کیجئے کشتی بنائیے اس کو نعو کہتے ہیں اور اس پر جو ہے جتنی بھی ایمان والے لوگ ہیں اور آپ کی بیٹے ہیں اور جو لوگ بھی ایمان والے ہیں ان سب لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیجئے اور آپ جو ہے نکل جائیے تو جو ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جو ہے کشتی بھی تیار ہوئی تیار ہونے کے بعد تمام کے تمام لوگوں کو نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار کیا اور چل دیئے پھر اس کے بعد جو ایسا طوفان آیا کہ سارے کے سائے لوگ جو اسی میں جو ہے غرب ہو گئے جو لوگ جو اونچی اونچی جگہ پہ جا کے جا کے چلے گئے تھے ان کو بھی اللہ نے جو ہے ربو دیا تو نوح علیہ السلام اس وقت جو ہے دعا کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاوں کو سنا ان کی پکار کو جو ہے سنا اور ان کا جواب یہ اچھے طریقے سے دیا ہے اب آگے کہہ رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو من القرب العظیم بہت بھاری مصیبت سے بچا لیا کیا ہے ان کو اور ان کے گھر والوں کو یعنی جتنی بھی لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے سب لوگوں کو اتنی بھاری طوفانی نوح جو آیا تھا یعنی جو بارش پانی کا جو آیا تھا اس میں جو ان سب سے بچا کے جو ہے نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھ جتنی بھی لوگ ایمان لائے تھے ان سب لوگوں کو بچا لیا تھا اتنی بھاری مصیبت سے اور آگے کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے اب ان کے خاندان کو باقی رکھا یعنی ان کی نسل کو انہی میں چلایا تو یہاں پر ایک ہی یاد رکھئے گا کہ اسی یا نبیہ لوگ جو ایمان میں داخل ہوئے تھے جو لوگ بچ گئے تھے ان لوگوں کا خاندان نہیں چلا تھا ان لوگوں کی نسل سے جو کوئی اولاد نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کا خاندان ختم ہو گیا تھا تو ان میں سے صرف جو ہے تین کا حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے سام، حام اور یافیس ان تینوں سے خاندان چلا تھا اس دن اس وقت سے اس لئے کہ طوفان نوح جو آیا تھا جب طوفان آنے کے بعد سارے کے سارے لوگ دوب گئے تھے اور جو لوگ کشتین میں جو بچ گئے تھے جو لوگ ایمان والے تھے ان کا خاندان نہیں چلا تھا ان کا نسل جو وہیں رک گیا تھا انہی لوگوں تک صرف تین ان کے جو بیٹے تھے سام، حام اور یافیس ان تینوں سے خاندان چلا اور وہاں سے جو ہے لوگ جو ہے خاندان اصل چلتا رہا لوگ جو ہے فیلتے گئے تو اسی کیوں کہا رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ اور ہم نے انہی کے ذریعے سے خاندان کو باقی رکھا خاندان کو چلایا اب آگے کہا رہے ہیں کہ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان لوگوں کے درمیان ایک رسم رواج چلا دیا ایک روایت قائم کر دی ایک رسم جو ہے بنا دیا کہ سلامنا عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ کہ وہ ہمیشہ یہی کہا کرے کہ نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو فِي الْعَالَمِينَ تمام جہان لوگوں میں یعنی کہ انہی کے بیٹے سے خاندان چلا تھا تو خاندان جو چلا تھا تو ان لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے خاندان پر سلام بھیجو تمام لوگوں کے لئے اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم محسنین کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں کیا مطلب کہ جو لوگ بھی نیک عمال کریں گے اور اللہ کے کام میں دین کی مدد کریں گے اسی کو قرآن نے جو سمجھے کہ 23 میں یا 24 میں پارے میں کہا کہ ایمان والو اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے ہے کی نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی میرا ایک محسنین ہوگا کہتے ہیں کہ کسی کا ہمارے اوپر احسان ہے تو جس کا میرے اوپر احسان ہوتا ہے ان کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی دین کی خدمت کرے گا اور نوح علیہ السلام جو ہے 950 سار انہوں نے دین کی خدمت کی دعوت و تبلیغ والا کام کیا تو ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انہی کے خاندان میں سے نسل چلا دیا آگے اس قرآن بیان کرے گا تو قرآن کہہ رہا ہے انہا کذا لیکن نجز المحسنین تو بے شک ہم محسنین کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انہو من عبادن المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن مندوں میں سے تھے کون تھے مومن مندوں میں سے تھے اور ثم اغرقنالآخرین اور نوح علیہ السلام اور ان کے خاندان اور ان کے جلو ایمان لائے تھے ان کے علاوہ تمام لوگوں کا ہم نے غرق کر دیا تھا ڈوبو دیا تھا سارے لوگ جو ڈوب گئے تھے اب آگے کہہ رہے ہیں وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمِ اور انہی بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کے طریقہ پر چلتا رہا انہی کے جو خاندان سے چلے آ رہے ہیں اور اِذْ جَعَرَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اور جب وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے دل کو پاک صاف کر کے آئے یعنی کہ بلکل اپنے دل کو پاک صاف کر کے جو اپنے پروردگار کے پاس آئے یعنی کہ ایمان میں اچھے طریقے سے داخل ہو گئے اور اِذْ قَالَ لِي أَبِيهِ اور جب انہوں نے اپنے قوم سے اپنے اببہ سے کہا اور وَقَوْمِهِ اور اپنے قوم سے کہا کہ مَازَا تَعْبُدُون آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں یعنی اپنے اببہ سے بھی اور اپنے قوم کے لوگوں سے تو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے کہ ان کے اببہ بُتوں کی عبادت کرتے تھے اور بُت بھی بیچتے تھے اور یہ واقعہ سمجھیں کہ آج ہی مدرسے میں بچوں کو سبق دے کے آئے ہیں اسی کا واقعہ آج جو ہے بچوں کو سبق دے کے آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے جن کے اببہ جو کیا تھے بُت کو بیچتے تھے اسی کو کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ ولی کے کوک میں کبھی شیطان پیدا ہو جاتا ہے اور شیطان کے کوک میں کبھی کیا ہوتا ہے ولی پیدا ہو جاتا ہے دیکھئے اللہ نے ایک کافر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام نبی ان کو پیدا کر کے دیکھلا ہے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کیا کر دے کہاں سے کوئی چیز کیا پیدا کر دے کس کے گھر سے کیا پیدا ہو جائے یعنی کس انسان کو پیدا کر دے اللہ تعالیٰ یہ اللہ ہی کو معلوم ہے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببہ سے کہا کہ آپ کس کی عبارت کر رہے ہیں کہ اعفقاً آلیہتاً دون اللہ تولیدون کیا آپ اللہ کو چھوڑ کر ایک جھوٹے موٹے جو ہے خدا کو بنانا چاہتے ہیں یعنی جس اللہ نے آسمان کو زمین کو ستارے کو چاند کو اٹھار سترہ ہزار مخلوق ان کو بنایا اس کے علاوہ آپ کسی اور کی یہ بات کر بہت جو جھوٹے موٹے خدا ہے جن کے کوئی اصلیت نہیں جس کا کوئی خاندان یعنی کچھ اس کا وجود بھی نہیں ہے اب آگے کہہ رہے ہیں فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو تمہارا کیا گمان ہے اس خدا کے بارے میں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ ہم دنیا کے اندر جو بط بنا رہے ہیں یہ ہمارا خدا ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں لیکن جو خدا تمام جہانوں کا خدا ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اس خدا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تم کیا سوچتے اس کے بارے میں یہ اپنے اببا سے سوال کر اور اپنے قوم سے سوال کر اب آگے یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جو اسی طرح لوگوں کے درمیان رہتے رہے لوگوں کو سمجھاتے رہے تو ایک دن ایسا ہوا کہ جو ہے سمجھے کہ ان لوگوں کے درمیان ایک تہوار آیا تو تہوار کے موقع پہ جو ہے تمام کے تمام لوگ صبح میں جو ہے چلے گئے تھے تہوار میں میلہ میں اپنا دیکھنے کے لیے اپنا جو ہے گھومنے فرنے کے لیے تو ان کے اببا اور ان کے لوگوں نے کہا ابراہیم تم ہی چلو ہمارے ساتھ میلہ میں گھوم پھر لوگے تم اکیلے بیٹھے رہتے ہو دن بھر چلو ہمارے میلہ بھی دیکھ لو کیسا ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کیا کیے تو انہوں نے اپنی نظر کو جو آسمان کی طرف ایک ستارے کی طرف دیکھا یعنی کہ جب کوئی انسان اس طرح کے سوالات کرتا ہے جیسے کہ آپ سے کوئی نیک انسان ہو اور آپ سے کہے کہ چلی یار اس طرح دیکھنے کے لئے آپ کہیں گے یار کیسے انسان ہیں تو انسان سوچنے لگتا ہے یا کوئی گندہ کام ایسا ہو جس میں گناہ والا کام ہو تو انسان سوچتا کہ یار کیسے چلے جائیں اب وہ سوچنے سوچنے میں اس کی آچانک جو ہے ان کی آنکھیں جو ہے اور سر جو ہے آسمان کی طرف دیکھنے لگتا یا ادھر دیکھنے لگتا کہ کیا کریں تو ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے جب ان لوگوں نے کہا ان کے اببہ نے کہا کہ ابراہیم چلو میرے ساتھ میلا میں گھومنے کے لئے دیکھ لو کیسا میلا ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے اور اسی سوچتے سوچتے میں ان کی نظر جو ہے آسمان پر ستارے پر نظر پر گئے تو اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا کیا ہے حالانکہ بیمار نہیں تھے لیکن اس حالات میں آپ گناہ والا کام میں کوئی اگر آپ کو گناہ والا کام میں کوئی دعوت دے رہا ہو ایسی جگہ جہاں پر جو گناہ والا کام ہوتا ہو کہ شادی بیعہ ہے وہاں آرکیش ٹرہ ہوگا نہ جانے کیا کیا چیز ہیں گناہ والا کام تو آپ ایسے لوگوں سے کہیں کہ دیکھیں آپ کا کھانا آپ کو مبارک ہو اب اپنے بیٹی کے شادی کیجئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے آپ کی بیٹی فشحال رہے اپنے سسرال میں لیکن ہم نہیں جا سکیں گے میری طبیعت خراب ہے یا میرا پیٹ خراب ہے کوئی بہانہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن اگر کھانے کا من کر رہا ہو تو پھر تو انسان جائے گا ہی چلو بھائی کیا ارکیش ٹرہ بھی دیکھ لیں گے کھانا بھی کھا لیں گے تو گناہ والا کام وہ تو کری رہا تھا اس کو بھی گناہ ملے گا اس لئے کہ آپ بھی اس میں شامل ہو گئے اگر ایک وقت کھانا نہیں کھائیں گے ان کے پاس تک کیا ہو جائے گا کوئی بہانہ مال لیجئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِي ولی ابراہیم علیہ السلام کہ میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا تو اس کے آگے جو ابھی اور لمبا واقعہ ہے باقی جو ہے اتنے سارے آیت میں سمجھی کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک سمجھی کہ اہم بات یہ ملتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ والا کام یا کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں دعوت تو دیکھئے یہ دعوت و والا کام بہت ہر ایک انسان کے ذمہ داری ہے یہ صرف ایک کسی جماعت یا کسی ایک تنظیم کا نام نہیں ہے ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسان اپنے سے دوسری لوگوں کو دعوت دے نماز کی ایک اللہ کی دعوت دے اس میں اگر کوئی اگر آپ کو الٹا سیدھا کہتا ہو یا وہ نماز نہیں پڑھنے کے لئے آ رہا ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس کو ہدایت دیں ہدایت دینے والا اللہ ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے باقی لوگ مانے یا نہ مانے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے لوگ نماز کے لئے آئے یا نہ آئے ہمارا ذمہ داری اور ہمارا کام کیا ہے لوگوں کو دعوت دینا ہے لوگوں کو مزید طرف بلانا ہے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے باقی ہدایت دینے والا کون ہے اللہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف